اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہی ہیں سب کو سیکھو یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں نبی اکڈیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چمچ سے کھانا کیسا ہے؟ کیا چمچ سے کھانا منع ہے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا چار باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاؤگے ساتھ ہی ساتھ مرگا روز صبح زور زور سے ازان کیوں دیتا ہے؟ اور دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکڈیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشق کیوں ہوتا ہے؟ پیارے دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ پیاری ویڈیو ہونے والی ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کی ہمارے پیارے آقا سید المرسلین نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین انگلیوں سے چابل کھایا کرتے تھے ایک انگوٹھا شہادت کی انگلی اور بیچ بالی انگلی اور آخر کی دو انگلیاں استعمال نہیں کیا کرتے تھے تو اگر ہم لوگ تین انگلیاں استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر ہم چابل کھاتے وقت پانچ انگلیوں کا استعمال کر لیں تو شرعن کوئی منع نہیں ہے آپ پانچ انگلیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو گواروں کا طریقہ کہا گیا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ چمس سے کھانا کیسا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت چھوڑی سے کٹ کٹ کر کھا رہے تھے ایسا دیکھا یہ بخاری کی روایت ہے اور کتاب السلام میں موجود ہے تو یہاں تو خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے گوشت کٹنے کے لیے چھوڑی کا استعمال فرمایا ہے اگرچہ دانت مبارک سے بھی کٹا کرتے تھے لیکن چھوڑی کا بھی استعمال کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کے دوران دوسرے آلے کا بھی استعمال فرمایا گیا ہے تو اگر چابل چمچ سے بھی کھائے جائیں تو بلکل بھی منع نہیں ہے یا بلکل جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کھانے کے دوران چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرگہ روز صبح زور زور سے ازان کیوں دیتا ہے اس کے بعد بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشق کیوں ہوتا ہے اور حضرت علی کی چار باتیں دوستو مرگے کی ازان کی پیچھے کیا راز ہے مرگہ روز زور سے ازان کیوں دیتا ہے پیارے دوستو اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ترکی ہے اس زمین پر انسانوں سے لاکھوں سال پہلے جنات کھلے آم بسا کرتے تھے اور وہ دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے اور جب اللہ نے چاہا کہ انسان کو اس زمین پر بھیجا جائے تو جنات پر یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات کے لیے محدود ہو جائیں اور بلاخر فرشتوں اور جناتوں کی جنگ کے بعد جناتوں کو رات کے لیے محدود کر دیا گیا اس وقت یہ پرندہ یعنی کہ یہ مرگہ آسمان میں اڑا کرتا تھا اللہ نے اس پرندے کو چنا اور اس کے اڑنے کی طاقت کو کم کر کے اس کی آباس کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تاکہ اس کی آباس دور دور تک جائے اور اس کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ زمین پر رہے اور جب جب رات اختتام کو جائے دن قریب آنے لگے تو اپنی آباس سے یہ حکم نافذ کرے کہ جنات کا وقت ختم ہوا اور انسان کا شروع اور اللہ نے اس پرندے کی آنکھوں میں قوتِ بلاب بھی رکھی یہ فرشتوں اور جناتوں کو دیکھ سکتا ہے جب جب یہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو بلند آباس سے کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے یہاں انسان بستے ہیں یاد رکھنا اگر کسی انسان پر جن کا حلول ہونے لگے تو اس کے قریب کر کے اس پرندے کی آواز کو سنایا کرو کیونکہ اس پرندے کی آواز میں اللہ نے اتنی حیبت رکھی کہ اس سے جنات بھی ڈرنے لگتی ہیں اور دور بھانگنے لگتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا چار باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاؤگے حضرت علی نے اپنے فرزند حضرت امام حسن سے فرمایا اے میرے فرزند چار مصبت باتیں اور چار منفی باتیں ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاؤگے چار مصبت باتیں پہلے ارشاد فرمائیں نمبر ایک سب سے بڑی دولت اقل مندی ہے نمبر دو سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے نمبر تین سب سے بڑی بہشت اور تنہائی خود پسندی ہے اور نمبر چار سب سے زیادہ قابل عزت خوش اخلاقی ہے یہ چار مصبت باتیں ہیں انہیں ہمیشہ اپنے پلے سے باندھ کر رکھو اور چار منفی باتیں جو کچھ اس طرح ہیں نمبر ایک احمق سے دوستی کبھی نہیں کرنا نمبر دو کنجوز سے بھی یارانہ ٹھیک نہیں کیونکہ وہ تمہیں ضرورتوں سے روک دے گا نمبر تین بدکار سے بھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی قیمت پر بیچ دے گا اور نمبر چار جھوٹے آدمی سے بھی میل ملاب ٹھیک نہیں وہ سراب ہے دوکہ ہے حضرت علی نے فرمایا اے میرے فرزند یہ چار مصبت اور چار منفی باتیں ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤگے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشق کیوں ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے نواسائے رسول یہ عشق کیوں ہوتا ہے کسی انسان کو کوئی انسان اتنا چک کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے پوری دنیا کچھ نہیں لگتی بس یہ کہنا تھا تو نواسائے رسول حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے کوئی رحم دل ہوتا ہے کوئی عادل ہوتا ہے کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی شجا ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر پائے جانے والی اوساب کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس سے بات کرنا اسے دیکھنا اس سے ملنا اسے اچھا لگنے لگتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں دراصل وہ خود میں اس کو اور اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے اور اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کا نام دیتے ہیں بس کوئی مخلوق سے عشق کرتا ہے تو کوئی خدا سے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کی حالت نرم اور سکتا تھی اور وہ شخص رو رہا تھا کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمایا اے بندہ خدا بتاؤ کیا ہوا ہے اس شخص نے جب حضرت امام علی علیہ السلام کی آواز سنی تو دست عدب کو جوڑ کر نہائیتی عدب اور احترام سے کہنے لگا یا علی میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے جو کچھ بھی مانگا میں نے اسے عطا کیا میں نے کسی کو کبھی کسی چیز سے انکار ہی نہیں کیا اور آج ایک ایسا دن آ چکا ہے کہ مجھے صدید مدد کی ضرورت تھی پر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو حضرت امام علی نے فرمایا اے بندہ خدا میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں اگر تم ان تین باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے اور اگر تم ان تین باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی رہے گی اس شخص نے کہا یا علی آپ مجھے بتا دیجئے وہ تین عادتیں کون سی ہیں یہ سن کر حضرت امام مولا علی نے فرمایا اے بندہ خدا اگر ان تین عادتوں میں سے ایک بھی عادت تمہیں ہے تو اسے فورا اپنے سے دور کر دو نمبر ایک اگر تم ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فورا اس پر بھروسہ کر بیٹھتے ہو تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے دوسرا اگر تمہیں کوئی بات کہے تو تم فورا اس پر شکر بیٹھتے ہو یعنی تم کسی کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے تو دوستو نہ ہی ایک دم کسی پر شکریں اور نہ ہی بھروسہ سو سمجھ کے اقل سے کام لیں نمبر تین یہ وہ علامت ہے جو زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ علامت ہے لالچ لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا ہے اور وہ اسے تلاش کرتی ہے جب تک کہ اسے دھونڈ نہ لے تو دوستو یہ تین نشانیاں ہیں یہ تین لوگ ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی السلام علیکم